اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ہربل این بیوٹی ریمیڈیز آج میں آپ کے لئے بہت امیزنگ سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کو ملتانی میٹی سے ایک ایسا فیس بیک بنانے سکھاؤں گی جو ہمارے سکن کو بہت زیادہ برائٹننگ افیکٹ بھی دے گا وائٹننگ افیکٹ بھی دے گا ہماری سکن پر بہت زیادہ گلو بھی لے کر آئے گا اور ہماری سکن کو بہت زیادہ ترو تازہ بھی رکھے گا گرمیوں میں ہماری سکن بہت زیادہ ڈل نظر آتی ہے تو یہ اس کے لئے فیس بیک بہت بہترین ہے چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں ایک خالی باول لے لوں گی خالی باول میں نے یہاں پر ملتانی میٹی کا ایڈ کرنا ہے ملتانی میٹی آپ بزار سے ہمیں زلی مل جاتی ہے تو ہم نے ایک چمچ یہاں پر ملتانی میٹی لینی ہے آدھا چمچ کے قریب میں یہاں پر بیسن کا استعمال کروں گی بیسن کے بھی بہت زیادہ اچھے بینیفیٹس ہیں اور یہاں پر میں نے آدھا چمچ کے قریب اوبٹن لیا ہے اوبٹن بھی آپ کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسے ارکے گلاب سے مکس کرنا ہے ہم نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہم نے اس میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں آرکے گلاب ڈالتے جانا ہے ہم ایک مرد پہ ہیڈ نے آرکے گلاب نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس سے ہمارا یہ فیس بیک پتلا بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے ایک اتنا ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ یہ ہمارا بہت اچھا سا سموتھ سا ہمارا فیس بیک بن جائے تو ملتانی میٹے کے بہت زیادہ بینیفٹ سے ملتانی میٹی آئیلی سکین والوں کے لئے تو بہت زیادہ بہتر ہے یہ ملتانی میٹی ہمارے گرمیوں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں سن برن سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے اور ہمارے فیس بیک جو بہت چھوٹے گرمیوں میں دانے نکلاتے ہیں تو یہ اس کے لئے بہت اچھی ہے اس فیس بیک پہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ نیچرل چیزیں ہی استعمال کی ہیں جو ہمارے سکین کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کریں گی اسے ہر سکین ٹائپ والے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اسے ہر ایج والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے چھوٹی بچیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل ہم نے یوز نہیں کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پر اس طرح یہ سموتھ سا ہمارے پر فیس بیک بن کے تیار ہو گیا آپ چاہے تو اسے آپ تھوڑا سا لیکویڈی بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اتنا ہی بنائیں جتنا آپ نے ایک ٹائم میں یوز کرنا ہے تو یہ ہمارے پر بن کر ریڈی ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے لگانا کیس طرح ہے آپ اسے ویک میں دو سے تین مرتبہ ایزی لی لگا سکتے ہیں اور آپ نے اس طرح اپنے فیس پر اسے لگا لینا ہے اور بلکل اچھی طرح لیپ کرنے کے بعد پندہ منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے جب یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اسے سادہ پانی سے واش کر لینا ہے تو اس سے آپ کے سکن پر بہت زیادہ اچھا گلو بھی آئے گا یہ ریڈی ہمارے پر بہت کم بجٹ میں بن کے تیار ہو گئی ہے اور آپ نے اس ریڈی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تاکہ آپ کو اسے بہت زیادہ بینیفیٹس ملیں سو ویورز امید ہے کہ آپ کو میری ڈیفرنس سے چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو گیا اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل ہربل اینڈ بیوٹی ریمیڈیز کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کریں